موسیقی موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں شویب رحمان سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نیوستیٹ کرناٹکا دوستو مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن کے ہندوستان ہمارا جی ہاں دوستو اس وقت ہم ریاست کرناٹکا کے علی پور دسٹرک میں موجود ہیں جی ہاں دوستو علی پور جو اہل شیع جماعت کا ایک بڑا مرکز ہے دوستو اس وقت ہمارے ساتھ مولانا رفی مرزا صاحب موجود ہے جو پرنسپل ہیں مدرسے کے بارے علوم کے اور دوستو چلیے بات کرتے اور جانتے مزید تفصیلات جی مولانا بتائیے جو علی پور ہے علی پور وجود میں کہاں سے آیا میں سب سے پہلے میری جانب سے اور تمام اہلِ علی پور کی جانب سے آپ کی خدمت میں حدیع تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر یہاں ہمارے شہر میں تشریف لے آئے اور آپ شہرِ علی پور کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں علی پور شہر اس سے پہلے اس گاؤں یا اس شہر کا نام بیلی کنٹا تھا جس وقت عادل شائی حکومت بیجاپور میں تھی اس حکومت میں کچھ شیعہ مومنین بھی وہاں زندگی بسر کر رہے تھے کچھ سیاسی حالات کے بگڑنے کی وجہ سے کچھ مومنین وہاں سے حرکت کرتے ہیں اور اس جگہ پر آ کر قیام کرتے ہیں اور دیرے دیرے جتنے کرناٹکہ اسٹیٹ میں اطراف میں شیعہ موجود تھے جب ان کو یہ خبر ملی کہ کچھ مومنین یہ جگہ ہے جس کا نام پہلے بیلی کنٹا تھا ابھی وہاں پر کچھ مومنین آ کر بسے ہوئے ہیں اور انہوں نے شہر کے نام کو بدل کر علی پور رکھا ہے تو اس وقت سے جتنے بھی کرناٹکہ کے آس پاس مومنین موجود تھے سب اس جگہ کا رکھ کرنے لگے دیرے دیرے آباتی جو ہے بڑھتی گئی اور تقریباً تین سو سال پہلے یہ شہر بسا ہے اور آج کی تاریخ میں اس شہر میں جو یہ سلسلہ ایک مختصر سے خاندان سے شروع ہوا تھا آج تقریباً پچیس ہزار اہل تشی سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس بستی میں زندگی گزار رہے ہیں تو بتائیے مولانا آپ ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے جو مدرسہ کے پرنسپل بھی ہیں الحمدللہ کیسے دین کا کام چل رہا ہے مدرسے میں جیسا کہ میں نے آپ کے خدمت میں اس سے پہلے بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ علی پور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پچیس ہزار مسلمانوں کے آبادی ہے اور ایک ہی دین سے تعلق رکھنے والی اکثریت کی وجہ سے یہ شہر علی پور دنیا بھر میں اپنی مذہبی خدمات کے لیے بہت مشہور ہے میں اس سے پہلے کہ ہمارے مدرسے کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے خدمت میں پیش کروں میں چاہتا ہوں کہ علی پور کے نظام کے بارے میں ایک مختصر سا آپ کو اقاقہ پیش کروں تاکہ بات سمجھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو دیکھیں علی پور کا جو سسٹم ہے حکومتی سسٹم اپنی جگہ ہے لیکن آپس میں پیار محبت کے ساتھ دین کے پیغام کو لے کر زندگی آگے بڑھانے کے لیے علی پور میں ایک سسٹم بنایا گیا ہے کینیڈا میں ہمارے ایک بزرگ علم دین رہتے ہیں جن کا نام علامہ سید محمد زکی الباخری ہے ان کی سرپرستی میں سارے مومنین علی پور زندگی بسر کر رہے ہیں مولانا کی سرپرستی میں ایک جو ہے تمام علم دین کا علماء کا ایک آرگنائزیشن بنایا گیا ہے جسے البلاخ فانڈیشن کہا جاتا ہے اور تقریباً اس آرگنائزیشن میں سکسٹی فائی سے زیادہ علماء ہیں سب کا تعلق ہمارے اسٹیٹ سے کرنا ٹکا اسٹیٹ سے اور اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ پورے کرنا ٹکا کے مسلمانوں کے درمیان یا عام طور سے کہوں تو تمام جو ہے کرنا ٹکا کے لوگوں کے درمیان امن و امان کو برخرار رکھنا ہے اور اسی مقصد کے ساتھ شہر علی پور کے جتنے کام ہیں اسی آرگنائزیشن کے زیر نظر ہوتے ہیں اور علی پور کو چلانے کے لیے انجمن جعفریہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں علماء کی سرپرستی میں انجمن جعفریہ علی پور میں انجام دیتا ہے اور بھی مختلف ادارے ہیں جو دینی خدمات کو انجام دے رہے دامن اخت نے گنجائش نہیں چونکہ آپ کا سوال مدرسے کے حوالے سے ہے انہی مختلف اداروں میں سے ایک ادارہ البلاغ آرگنائزیشن کے تحت جو چل رہا ہے وہ حوض علمیہ باخر العلوم اور مدرسے الزہرہ ہے اس مدرسے کا وجود تقریباً آج سے اٹھائیس سال پہلے ہمارے بزرگ علماء جو لوگ عالی تعلیم حاصل کر کے خدمت کے لیے آئے تھے انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ خود ہمارے کرنا ٹکا میں بھی ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے بچے دین اور دنیا اور سب سے زیادہ انسانیت کو سیکھ کر یہاں سے باہر نکلے تاکہ یہ بچے انسانیت کے بھی کام آئے دین کے بھی کام آئے مولانا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا الزام لگتا ہے کہ اہل شیعہ نے صحابہ کی عزت نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں مولانا کیسے آپ اس نظریے کو دیکھتے ہیں دیکھئے صحابہ کے حوالے سے بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو شیعہ پر لگائے جاتے ہیں اور یہ الزام لگانے والے بھی داخلی لوگ نہیں ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ان کو کوئی بہانہ چاہیے کوئی ویک پوائنٹ چاہیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تاکہ آپ کے حوالے سے ہمیں آ کر بتائیں میرے حوالے سے آپ کو جا کر بتائیں چونکہ درمیان کا جو آدمی ہوتا ہے یہ وہی کام کرتا ہے کہ دونوں کو جب لڑانا چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے اختلافی مسائل کو اچھال کر ان دونوں کو لڑانا چاہتا ہے دیکھئے یہ اہل تشریع کا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہم رسول اسلام کو آخری نبی مانتے سارے مسلمان مانتے ہیں اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے وہی قرآن ابھی آپ میرے آفس میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ شیعہ کا الگ قرآن ہے جبکہ کوئی فرق نہیں ہے اصل جو شیعہ ہے وہ ابھی تک کہیں نہ کہیں عوام الناس کو معلوم نہیں ہے ہاں بتا نہیں اسی وجہ سے تو میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں دیکھیں شیعہ کے اصول دین میں پانچ چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے جو ہر مسلمان کے اصول دین میں یہ ہونی چاہیے پہلا توخید ہمارا مضبوط عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دوسرا عدالت جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ کسی طرح کے کسی ظلم کو نہیں کر سکتا تیسرا نبوت کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیجے اور آخری نبی جو ہے آخری رسول ہیں اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے جو تیس پاروں میں تخصیم ہوئی ہے اور ہمارے مدارس میں بھی جو قرآن ہے ابھی آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ہمارے نماز خانے کا کوئی فرق نہیں حتیٰ کہ یہ وہ قرآن ہے جو اکثر اہل سنت کے ممالک میں چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے اور چوتھی چیز ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہے امامت کا اب اسی امامت کے بہانے کو لے کر لوگ شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں کون ڈالنا چاہتے ہیں اہل تشیقہ میں نے پہلے بھی کہا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کچھ میں نے مثال بھی آپ کے سامنے کی کئی نہ کئی آپ کو لگتا ہے کہ اپنے دکانیں چمکانے کے لیے ہاں وئی وئی میں نے آپ کو کیا کہا درمیان کے لوگ نہیں ہیں یہ بیرونی طاقت ہیں ہاں کچھ سادہ فہم لوگ ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ مسائل کو ڈیپ لی جا کر سمجھنے کی بجائے سنی سنائی باتوں پہ لے کر اختلاف اس اختلاف کو کیسا دور کریں گے مولان جو غلط کامی پہلی ہے عوام الناس میں یہ کیسا ایک پلیٹ فارم پر کیسا لکھے آ رہیں گے اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں سب سے بہترین طریقہ جو ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے سوشل میڈیا ہے آپ جیسے نوجوان آگے بڑھیں ہماری طرف سے بھی کچھ نوجوان آگے بڑھیں آپ اصلے دسکسشن کا سلسلہ جاری رہے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھ کر ساری دنیا میں پیغامات جو ہے پہنچا سکتے ہیں اگر کوئی اختلافی بات اس میں بھی کرے تو ہمارے پاس بہت سارے ریسورس موجود ہیں کتابیں موجود ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر جو بات جاتی ہے وہ سب دیکھ بھی سکتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ آج میں بولوں کل میں بدل جاؤ تو اگر آپ جیسے لوگ آگے بڑھیں اور اہل شیعہ اور جو ہے اہل سنت کے درمیان بحث و مباحثے کو جاری رکھیں اور ایک پیس فول طریقے سے دونوں کے آخائد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اختلافات بڑھیں گے بلکہ آپس میں پیار بھی بڑھے گا اور بہتر طریقے سے ہم ایک دوسرے کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں یہ ایک طریقہ دوسرا طریقہ ضرورت ہے ہم ان کے مراکز میں جائیں وہ ہمارے مراکز میں آئیں جائیں بیٹھیں بات کریں تب جا کر کہیں سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور حقیقت میں اہل شیعہ کا عقیدہ کیا ہے تو آپ کو کہنا ہے مولانا کے ان کے پروگرامز میں آپ اٹین ہو اور آپ کے پروگرامز میں آپ ان کو دعوت دیئے اگر یہ سنسلہ شروع ہو جائے تو بھئے نہیں سمجھتا کہ دشمن زیادہ دیر تک اپنا کام کر پائے گا اور جو سادہ قائم اپنے مطالب حاصل کرنے کے لیے اپنے مخاصد تک پہنچنے کے لیے جو لوگ یہ اہل شیعہ اور اہل سنت کے دنیاں جو اختلاف کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ بھی زیادہ دیر پہلا خدم کس کی جانب سے شروع کرنا چاہیے پہلا خدم دیکھیں ابھی ہم نے قدم شروع کر دیا ہے آپ بھی آئے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں سمجھ لیجئے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہو سکتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ہی کے دستان بارک سے اکام کے دعوار کو اور اس سلسلے کو آپ جاری رکھئے آپ طالب علماء کے پاس جائیے اور اس چیز کو آپ جاری رکھیں تو بہتر طریقے جی ضرور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیوستر کا نارگا کی ٹی کوشش کرے گی انشاءاللہ ایک پلیٹ فرم پر لانے کی انشاءاللہ مولانا اہل شیعہ جماعت بہت بڑی جماعت ہے جو علی کی محبت کربلا کی محبت حسن حسین کی محبت اہل بیت سے بڑی محبت اور ہمیشہ جذبات سے کام کرتے ہیں ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالی عمر عمر المقین عمر رضی اللہ تعالی بارے میں ایک آپ اہل شیعہ کے ذمہ دار ہونے کے ناتے کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں دیکھئے میں اسی مقام پہ میرے سارے دیکھنے والوں کو یہ میسیز دینا چاہتا ہوں چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کو زیادہ چاہتے ہیں نہیں ہمارا بھی یہ مضبوط تخیدہ ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین ذات رسول اسلام کی ساتھ پھر اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت ان کے جو جانشین ہیں ان کی ذات سب سے افضل ترین ذات ہے اور امام شافی نے ایک شیعر جو ہے کہا تھا عربیق میں شیعر ہے چونکہ دیکھنے والے عربیق نہیں سمجھیں گے میں اس کا ٹرینسلیشن پیش کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول کے آل سے محبت کرنے والا رافیدی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا رافیدی میں ہوں شکریہ مولانا جزاکم مولانا اللہم الناس کے لئے کیا پیغام رہے گے آپ کی جانب سے تو میں نے جس طرح سے ابھی اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تمام مسلمانوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات کو چھوڑیں جیسا کہ میں نے مثال بھی دی یہ میری پانچ انگلیاں ہیں تو پانچ سو ایک جیسی نہیں ہے لیکن ان کے اختلافات کو مجھے نہیں دیکھنا ہے بلکہ ان کے اتحاد کو دیکھنا ہے اور میں نے امام خمینی کا جملہ بھی پیش کیا کہا امام خمینی نے کہا تھا کہ دشمن ہاتھ کٹنے کی تیاری کر رہا ہے آپس میں اتحاد سے رہیں اور دشمن کی سیاست کا لکمہ اور نوالہ نہ بنیں بلکہ ہمارے گھر کے اختلافات میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ اختلافات نہیں ہیں نہیں اگر اختلافات نہ ہوتے تو دو ہی سے نہ ہوتے اختلاف ہیں کچھ پرائیمری اختلاف بھی ہیں لیکن وہ اختلافات اپنی جگہ ہمیں ضرورت حال کو سمجھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آخر میں جا کر توحید کا پرچم بھی زندہ رہے رسول کا نام بھی زندہ رہے خوران مجید بھی سر بلند رہے بہت بہت شکریہ مولانا ڈاکٹر رفی مرزا صاحب جو پرنسپل ہیں اپنے خدمات کو انجام دیتے آ رہے ہیں دوستوں ایسے ہی تازترین جان کھاریوں کے لیے اور لیٹس خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے نیوز تھٹی کرنا ڈگائٹ ساتھ موسیقی